بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صلی اللہ الرحیم جاوید اگبال آج آپ کو ایک آئی پی پیس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوں جس میں میں گو کے خود انوالف تھا بھی اور نہیں بھی آپ کو ونڈ فین کے بارے میں ونڈ سولر جو پنکے سے بجلی بنائی جاتی ہے بڑے بڑے پنکے لگتے ہیں اس سے یہ بجلی بنائی جاتی ہے اس میں ہمارے ساتھ انوالف تھے جو یوکے میں سفیر ہیں جنہوں نے جو کہ چور سفیر تھے جنہوں نے آصف علی زرداری کے سوزر لینڈ کے فائلیں جو ہیں وہ غیب کرائی تھے جو کہ جیو نیوز پر بقیدہ اس کی تحقیق بھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو نشر بھی کیا تھا بقیدہ انہوں نے تو دکھایا تھا کہ یہ گاڑی میں فائلیں ڈالی جا رہی ہیں پر یہ ساری وہی سوزر لینڈ کی ہیں اس کمپنی کو انہوں نے پیسے دے کے اس سے فائلیں غیب کرائی تھی اس سفیر کو بقیدہ وہاں پر جیو کے ٹی وی چینل کا جو بھی نمائندہ تھا اس نے بقیدہ جا کے تو اس کی ویڈیو بنا کے اس سے کہا تھا کہ یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں کون ہے آپ آپ کا کہاں سے تعلق ہے جبکہ وہ سفیر انگلینڈ میں اور کام وہ جا کے امریکہ میں کر رہے تھے آسف زرداری کا اس اس سفیر کا مجھے بھی نام کیونکہ یاد نہیں آرہا تو میرا خل میں بھی آپ لوگ یاد کر لیں گے یا بتا دیں گے وہ ونڈ فین جو ہیں وہ ہم لوگ گئے میرے دوست جو تھے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھا تو اس میں وہ ایلیڈ کر رہے تھے سلیم سلیم صاحب ان کا نام ہے ایک آنٹرینڈ ہے وہاں پہ گلاسگو میں انہوں نے جا کے تو ملاقات کی تھی ہمارے جو سفیر ہیں لندن میں ان سے انہیں جا کے پروڈیکٹ پورا بتایا کہ جی یہ ونڈ فین جو ہیں یہ ہم لگائیں گے پاکستان میں تو آپ اگر ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہمارے پاس انویسٹر بھی ہیں اور بنیں گے بھی یہیں پہ یوکے کی کمپنی کے تھرور جو ہے وہ ہم یہ کام کریں گے اب اس نے کیا کیا کہ دو کام کیے کہ بھئی ہاں ہمیں پہلے پورا بریف کیا جائے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو پاکستان لے جا کے تو وہاں پہ آصف علی ذرداری سے ملاقات کرواؤں گا آصف علی ذرداری سے ملاقات کیا کروانی تھی جب ہمیں پتہ لگا کہ آصف علی ذرداری بیچ میں انمال ہوگا تو وہ تو ہینڈڈ پرسنٹ دوست ہمارے کہنے لگے کہ یہ پروجیکٹ ہم سے نہیں بنے گا کیونکہ وہ تو پیسوں کے طلبگار ہوتے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دیں اور باقی آپ جانے اور آپ کے کام جانے ہیں کیونکہ یہ کمیشن خورت تھے اور اس ٹیم بھی ہمیں پتہ تھا اور انہوں نے پھر اس ٹیم تو یہ کام نہیں کیا لیکن یہ بعد میں اس کے بعد نواز شریف کا دور آیا نواز شریف دور میں جو ہے نا وہ کچھ تقریباً بیس تیس بندوں کو اپروف دی گئی سیم وہی پروجیکٹ اور جبکہ وہ ہم اس ٹائم وہ چھے کروڑ میں جو ہے نا وہ لگا با رہے تھی ایک ایک جو پلانٹ تھا وہ چھے کروڑ میں لگنا تھا لیکن انہوں نے وہی جو ہے وہ پلانٹ تیرہ کروڑ میں تیرہ کروڑ میں انہوں نے وہ پلانٹ جو ہے وہ لگوائے اپنے ہی لوگوں سے اپنے انویسٹروں سے اور تھرٹی پرسنٹ اس میں انہوں نے کپیسٹی بتائی جی کہ ہم تھرٹی پرسنٹ اس سے آپ کو سپلائی کریں گے آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں چار کروڑ ہم کہہ رہے تھے یعنی ہماری جو طرفین پارٹی تھی وہ سلیم صاحب نے جا کے بات کی یا سارا کچھ انہوں نے کہا جی چار کروڑ میں آپ کو یہ پڑ جائیں گے وہ چار کروڑ کے نہیں پڑے پڑے یا نہیں پڑے لیکن انہوں نے وہی جو ہے چار کے تیرہ کر کے اپنے ہی لوگوں کو دیے اور اس میں سے یعنی آپ دیکھیں چار اور تیرہ نو کا فرق پڑ گیا نو کروڑ اب کس کس کے حصے میں آیا یہ اب کوئی کیونکہ ایسے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ریٹن جو ہے آپ کا ایگریمنٹ تو کچھ اور ہو چکا ہے ایگریمنٹ جو ہو گیا اس میں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کک بیک کہاں سے گئے کک بیک تو انہوں نے کب لی کیسے لی کونسا ایگریمنٹ میں لی یہ ایک الگ آکشن ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایگریمنٹ کی شکل اسی قیمت کی بنا دی اور اس میں جو ہے نا اس کو سارا بیچ میں ہی ڈال دیا پیسے کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تیس پلانٹ انہوں نے اس ٹائم دیئے شہباز شریف کے دور میں تیس پلانٹ تیس پلانٹ تیس پرسنٹ بھی ایفیشنسی اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ وہی پلانٹ جو ہیں وہ اب امران خان کو بھی معلومات ہوئی کہ وہ یہ چیز ہم لگائیں گے جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپلیکیشن لے لو تو جو امپلائز تھے اس ٹائم کے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو پہلے بھی سر پلس ہیں جو لوگوں نے اپلیکیشنیں دی ہوئی تھیں اس میں سے جو رہتے تھے ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ آ کے لگا لیں تو ان کو دے دیا گیا اب ان کو دیا تو جس ٹائم اس کی اصل قیمت جو تھی وہ جو ہم نے چار بتائی تھی چلیں وقت کے ساتھ وہ بڑھ گئی اب وہ چھے کی پرائس پہ وہ جو ہے نا وہ ایکسپٹ ہو گیا چھے پہ ایکسپٹ ہو گیا چھے پہ وہ پلانٹ لگے گا اور چھے کی بجائے وہ کپیسٹی جو ہے ان کی وہ تیس سے سنتیس پرسنٹ پہ انہوں نے ایکسپٹ کی کہ یہ ہم سنتیس پرسنٹ آپ کو دیں گے اس میں سے آپ دیکھیں کہ کہاں تیرہ اور کہاں چھے پہ پھر لگائے گئے ان لوگوں نے کتنی لوٹ خصوٹ کی ہے اور اس میں سے کتنی کمیشن انہوں نے بنائی ہے اب یہ یہ اتصاب عدالت اگر ان کو کوئی پکڑتی ہے تو وہ یہ کیونکہ وائٹ کالر کرائم ہے تو اس میں سے پتہ نہیں لگ سکتا ہوں نے میری درخواست ہے کہ جن لوگوں نے پہلے تیس لوگوں نے لگائے ہیں ان پر عالمی عدالت میں پاکستان لے جائے کیس اور اگر وہاں ہی لے کے جاتے تو اپنے سپریم کورٹ میں یہ عدالت میں کیس لے کے جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو گلٹی کریں یہ چلیں یہ اگر آپ جو کچھ کر بیٹھیں وہ کر بیٹھیں لیکن پرائز بھی کم کریں قیمت بھی کم کریں اور وہ جب پیسے دیئے گئے ہیں وہ بھی پیسے واپس کریں تاکہ ملک میں وہ پیسہ آئے گا اور ایسے ہی پلانٹ پھر مزید اور لگائے جائیں تو پاکستان کو آسانی ہوگی کیونکہ ہماری انڈسٹری کو جب سستی بجلی ملے گی تو ہماری جو فیکٹرییاں ہیں وہ اچھے داموں پر آگے چیز بیچنے کی کوشش کریں گی کیونکہ انہیں گھر سے ہی اگر بجلی مہنگی پڑے گی تو وہ خریدیں گے کیا بجلی اور بیچیں گے کیا بجلی تو وہ کس دام پر اپنا مٹیریل باہر بیجیں گے میری درخواست ہے حکومت سے کہ ایسے کرپ لوگوں پر آپ کے پاس ایک ثبوت تو ہے آپ اس چیز کا جو ہے نا وہ عدالت میں پیش کریں اور انہیں کہیں جی کہ ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں آپ میرا خیال ہے عالمی عدالت میں لے کے جائیں ان کو کانا کریں اور ان سے بیک ریٹرن جو ہے نا نئے ایگریمنٹ کے مطابق ان سے ڈیل کریں اور اپنے مرضی کا ایگریمنٹ کریں جو کہ اب آپ نے دوسروں سے دس آدمیوں سے کیا ہے اسی لیبل پر رکھ کے ان تیس آدمیوں سے بھی آپ ایگریمنٹ کریں اور انہیں کہیں کہ بھی ہمارے ساتھ اگر یہ ایگریمنٹ نہیں کرتے تو اس میں کیونکہ آپ لوگوں نے میلا فائیڈی نظر آتی ہے تو اس لیے ہم آپ کو عدالت میں لے کے چلتے ہیں اور ثبوت تو آپ کے پاس ہیں یار ایڈی آ چکے ہیں آپ یہ چیز جو ہے نا کیونکہ آج سے تقریباً دس سال کے قریب جو ہے نا ہم لوگ جو گلاسگو میں تھے تو اس ٹیم یہ ہم دوسروں آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ یار ملک کو جو ہے نا بجلی سستی اور اچھی کیسے مل سکتی ہے تو ہم اس ٹیم انوال تھے ان چیزوں میں آپس میں میٹنگ ہماری ہوتی رہتی تھی لیکن مطلب ہے کہ ایک میں نارمل آدمی ہوں عام سے نہ کوئی میں انجینئر ہوں نہ میں کوئی اس میک میں سے یا ڈپارٹمنٹ سے کوئی میرا تعلق لیکن کیونکہ دلچسپی ہوتی ہے تو آدمی اس چیز میں انوال ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے وہ دوست جو سفیر سے ملے تھے وہ ایک آنٹر نہیں وہ انجینئر نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ملک کے لیے بہتری چاہتے تھے کہ ملک کے ساتھ اچھا ہو جائے اور ملک جب اچھے کاموں میں پڑے گا تو وہ آگے کی طرف نکلے گا ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگ بھی آگے آئیں گے لیکن اس ٹیم کیونکہ حکمران جو تھے اس کے بعد ایک اور بھی میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ڈیزل پلانٹ مطلب ایک بائیو ڈیزل پودا ہے جو انگور کی شکل میں پودا بیل اس کی ہوتی ہے اور انگور کی شکل میں اس کو پھل ملتا ہے اس سے ڈیزل پیدا ہوتا ہے اور وہ ڈیزل تقریباً اس ٹیم بھی اگر وہ عام آدمی وہ لے میں آپ کو تفصیل سے اس کی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ اس کا پراسس بھی کیسے ہے اور اس کو ہم نے بھی ڈیل کرنے کی ایک کوشش اور بھی کی تھی جیسے یہ کی تھی ونڈ فین کی تو کیونکہ آگے ہمارے جو دینا وہ ہمارے زرداری سامنے شکل کے آ جاتا تھا تو جس کی ویعہ سے ہمیں ناکامی نظر آتی تھی کہ ہم اس پروڈیکٹ میں کامیاب نہیں ہوں گے حالانکہ زرداری کی طرف سے پیغام آ گیا تھا کہ آپ کو زمین جتنی چاہیے وہ لے لیں لیکن ہمیں کیونکہ زرداری پر اعتبار نہیں تھا اور یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ کام ہوگا اس آدمی سے امید کی توقع نہیں جھی میں آپ کو دوسری ویڈیو میں یہ ساری باتیں بتاؤں گا اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پانی سے اس لیے بجلی نہیں بناتے تھے کہ یہاں سے انہیں کک بیک ملنی ہوتی تھی تو یہ پانی اس طرف نہیں گئے تھرمار پاور جو ہے نا انہوں نے وہ اس کو نئی تقویت دی کہ وہ ڈیم بنائیں گے تو وہاں سے سستی مل جائے گی لیکن یہ قوم کے امدرد نہیں تھے پیشلے دور میں بہت لوٹ کزوٹ ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں بھی اور عوام کو بھی سیدھے راستے پہ چلائے اور ان کو ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے کے یہ سچ کو سچ مانیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں اپنے آپ میں طاقت پیدا کریں وآخر ادانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ